زیر کے دبے میں چائے بیٹھنے والے بچے کو پھلے کندے پر اٹھا گیا میٹھوں میں دیواشا بھائی نہیں ہوں اس کا کارا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اڑوز پڑوز کے گھر میں برطن ساکھ کر کے پانی بھر کے ہمیں سمسکاریت کرنے کا اور بینا نراض ہوئے بچوں کو پالنے کا اس ماں نے کام کیا میں بھی بالا رام دیو جی کو ایک سوال پوچھے رہا تھا کہ مجھے پاس مجھے ہندی شبد معلوم نہیں تھا ہمارے ہاتھ مجھے رات میں کارٹن کی کھیتی ہوتی ہے اور جو کھیت میں کپاس خیار ہوتا ہے وہ گری پریوار اپنے گھر لے جا کر کے اس کا چھلکہ نکال کر کے اندر سے کارٹن نکالتے ہیں گجراتی میں اس کا شبد ہے کالا پھولوا مجھے معلوم نہیں ہندی میں کہہ شبد ہے روئی نکالتے ہیں لیکن وہ جو اوپر کا ہم مجھے شبد مل گیا ہے بھنولا ہماری ہمس کو کالا بولتے ہیں وہ چھلکہ کابی دھاردار ہوتا ہے چپتا ہے کھوڑ نکال جاتا ہے تو جب وہ سیجن آتی تھی دن بھر پتاسو پرکار کی محنت کنے کے بعد پورا پریوار ہم بیٹھتے تھے ان کارٹن چھلکے نکال کر کارٹن بھار کر دیتے اور دوسرے دن صبح جمع کرواتے تھے اور کچھ ملتری مل جاتے تھے جس نے اس زندگی کو جیا اس کے لئے جیون میں نراشہ کا نام و نشان نہیں ہو سکتا جو اس پیڑا اور درد نہ پناہ ہے اس کے لئے اوروں کی پیڑا اور درد سمجھنے کے لئے یاکترائیں نہیں کرنے پڑتی ہے اور وہی پیڑا وہی درد وہی سمبیدہ ہمیں کارٹن کرنے کی پریڑنا دیکھوئی ہے ہاں پن منہ رہتا ہے کسور نے جو شریف دیا ہے جو سمجھ دیا ہے جو اوثر دیا ہے اس کا اپیوگ بھارت ماں کے کوٹی کوٹی جنوں کے لئے ہی ہونا چاہیے دکھی پیڑی دریدری درید شوشت بلچید ان کے لئے ہونا چاہیے اور جب جیمن میں یہ پرینہ ہوتی ہے تو عشور راستے یہ بھی اپنے آپ سجاتا ہے مطلب پہلے کے چناہ ہوتے تھے جوڑ توڑ کے چناہ ہوتے تھے پریوار کو سمالنے کے لئے چناہ ہوتے تھے جاتی برادری کے سمکروں کو سمالنے کی چناہ ہوتے تھے بوٹ بینٹ کی چھائے میں چناہ ہوتے تھے میں تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ دیش میں بکانس کے ایجنڈا کی چرچہ ہو رہی ہے اور بکانس کے ایجنڈا پر چناہ لڑنے کے لئے دیش کے راجلیتی دلوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور بابا رام دل کی کا یہ پریان اسی دشا میں ایک نکر مکم مضبوط قدم ہے یہ شب شنکیت ہے کہ میں ٹھیک یہ سرکار بنانا تو چاہتے ہو کیوں بنانا چاہتے ہو جس کے لئے بنانا چاہتے ہو بنا کر کے کیا کرنا چاہتے ہو جب آپ دنیا کو بٹاؤ تو صحیح ہمیں جاہوں گا یہ پریانس دوہزار چودہ کے چناؤ تو نرن تک چلتا رہنا چاہیے دباؤ بڑھانا چاہیے اور صرف بی جی بھی پڑھنا ہے سب دنوں پر بڑھانا چاہیے کہ بہت 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 سال سال بھی تک بڑھانے بڑھانے کیے اب بتاؤ اور بھائیو بھنا ہو اس کے ساتھ ساتھ بابا راجنیتاؤں کو بھلی بھانتی اب جان گئے ہیں کہ دن میں ائرپورٹ پر لینے آنا اور رات کو جلم کیسے کرنا یہ بھلی بھانتی جانتے ہیں اور اس لیے کوئی کہنے کو کہہ دیں اس پر بھروسہ مت کرنا ٹیک ریکوڈ بڑھا پر دیکھ لینا اگر وہ ٹیک ریکوڈ پر صحیح اترتے ہیں پھر تو آشیر بار بھرپورٹ دے دینا لیکن اگر ٹیک ریکوڈ ٹھیک نہیں ہے اور صرف ٹیک ریکوڈ سن رہا ہے تو اس پر بھروسہ مت کرنا آپ تلپنا کر سکتے ہیں بُدِّ سامردھ دیا ہو کچھ کر دکھانے کی للک بھی ہو اس کے باوجود بھی جو دیموگرافک ڈیویڈنٹ ایک بہت پڑی ایسے بن سکتا تھا دیش کی نیترکو نے اس دیموگرافک ڈیویڈنٹ کو دیموگرافک ڈیزاستر میں کنورٹ کر دیا اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو نوزوان کو ہن سکت چاہیے آج چائنہ کی جو مات بتا رہے تھے سوامی جی چائنہ نے ایک کام پر بہت بل دیا اور وہ بل دیا سکیڈ ڈیویڈنٹ نوزوانوں کو ہنر چکھاؤ اگر اس کے پاس ہنر ہوگا تو اس کے اندر سامرد ہے جیوان جینے کا راستہ کھوڑ لے گا آپ کو جان کر کہہرانی ہوگی بھارت سرکار نے بار بار بھاتی بھاتی پرکار کے سکیڈ ڈیویڈویڈپنٹ کے میشن بنائے گی پردھان منتری تک اس کے چیئرمنٹ بنائے گی ہر تین مہینے اس کا ملیانکن کرنا تہ ہوا لیکن تین سال تک میٹنگ تک نہیں اب کوئی مجھے پتائے بھائی اس کے لیے کوئی اکسٹر آڈینیلی وزن کی ضرورت ہے کیا کام نہیں ہوگتا کیا میں ٹریک رکڑ کے بات بات آتا ہوں اس لیے کہ گجرات نے اس دشا میں کر کے دکھایا ہے ہم چاہتے ہیں اگر دیش کی جیڈی پی کو بھڑھانا ہے تو ہماری اتپادن شمتہ کا بھرپور اپیوک کرنا ہوگا ہماری اتپادن شمتہ کو بھڑھانا ہوگا اگر تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا میں ہمارا دیش کرشی پتان دیش ہے بابا نے جنہیشی کو اٹھایا اس کو انونجی نے بھی بہت وجہ کیو بتا دیا ہے راجنا جی نے بھی بتا دیا ہے لیکن میں اور طریقے سے اسیشی کو بتا رہا ہوں کرشی پتان دیش ہے ہمارے ہم کرشی کے ساتھ پشو پانند انگبھوت درستہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ کرشی کو اگر ہمیں سامردھوان بنانا ہے تو اس کو تین حصوں میں باتنا ہوگا ایک تہائی ریگیولر کھیتی ایک تہائی بچھوں کی کھیتی پریڑوں کی کھیتی اور ایک تہائی پشوپا آپ کلپنا کریں ہم ہمارے ہاں دو کھیت کے بیچ میں کتنی جمین بیچتے جو ہوتی ہے مجھے بتائیے بہیا سب کو معلوم ہے نا اس کھیت والا ہمارے کھیت میں نہ گوز جائے ہمارے کھیت والا اس کے گوز میں نہ جائے بیچ میں جو ہم مار بنا دیتے ہیں کتنی جمین بیچتے کھتے ہیں اگر اس کنارے پر اس کسان کو پیڑ اگانے کا ادھکار دیا جائے اور اس پیڑ بیچنے کا ادھکار دیا جائے تو اس دیش کو تیمبر ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج یہ بھکرشی بنان ہندوستان کو تیمبر ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کرنے کا اکاونٹ ڈیفیشٹ کے لیے گوڑ پر حملہ بول دیتے ہیں یعنی کرنے جیسے کام نہیں کرنا نہ کرنے جیسے پہلے کرنا میٹھو ساتھ ستر کے دشک میں ہندوستان میں گوڑز مغلین کا ایک بہت بہت بڑا دوردن اوپورٹیلٹی چارہ اور سونے کی کسکری اس دیشے ایک بہت 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 بہتoru سات ستر کے دشتر میں اور اسی گوڑس مرننگ میں سے ہندوستان میں انڈر ورل کا نیٹورک پیدا ہوا آج بھی جو انڈر ورل کے بڑے بڑے ماتیاں ہیں وہ گوڑس مرننگ جو اس کام میں پیدا ہوئے تھے دندی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے کہ پھر سے اس نے گوڑس مرننگ کا اودے کر دیا آپ دیکھتے ہوئے ابھی میں دو تین دن پہلے ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا دکشن کے ایک ہی راج میں سو کلو سے زیادہ سونا کے سونگلنگ میں پکڑا گیا پکڑا کتنا پرسندے جاتا ہے انہوں کو معلوم ہے کتنا پرسندے نہیں پکڑا گیا یہ نیٹیوں کا کونیٹیوں کا پرنام ہے اور اس لیے کرسک شیطر میں بھی اب پشو کی کیر کرنا کوئی مجھے بتائیں میں گجرات کا ایسپرینس کیر کرنا چاہتا ہمارے یہاں ہم پشو آروں کی ملے لگاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لگاتے ہیں ہمارے دیش میں مانوشیہ کو بھی آج کیٹریک آپریشن کروانا ہو تو کسی چیریٹیویل ترس کے کارکن میں جانا پڑتا ہے یہ ستیتی ہے گجرات کے پشوک کا بھی کیٹریک آپریشن کرتے ہیں اس کے نیترمڑی کا آپریشن کرتے ہیں اس کی دینٹر ٹرکمنٹ کرتے ہیں میں نے ابھی کچھ ڈاکٹروں کو امریکہ بھیجا تھا کہ لیسر سسٹرین سے پشووں کے آپریشن کی ٹیکنیک سے کیا آئے تاکہ پشو کا رکھتا نہ بہے اس کو پیڑا نہ دو اس کا پرنام کیا ہوا بھائیو بینا ہمارے یہاں میلٹ پروڈکشن میں 86% increase ہوا 86% مجھے بتائیے میرا کشان سامرت ران ہوا کے نہیں ہوا انہوں نے کیا کیا دیکھیں فرق دیکھئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپنا دیکھا پینک ریولیشن اس دیش میں ہم نے گرین ریولیشن سنا ہے اس دیش میں ہم نے بائٹ ریولیشن سنا ہے دلنی میں جو سرکار بیٹھی ہیں اس نے پینک ریولیشن کا کارکم لیا اور پینک ریولیشن کا مطلب کیا ہے کتل تھانے کھولو پشووں کی کتل کرو اور جو مٹن ہوتا ہے اس کا کلر 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 کا ہوتا ہے اس کو ایکسپور کرو بھائیو بھنا آپ مجھے بتائیے دیش کے کسانوں کا بھلا پشو کرے گا کہ مٹن کرے گا اب فرق یہی ہے کہ بھارت جیسے دیش کے جو گاؤں میں بسا ہے وہاں پھراویٹ تھی کیا ہے اس کی گھن کیا ہوا کمائی کرنے کے رازے سے پشووں کا چوری شروع ہو گیا سمگل شروع ہو گیا اور بھارت سرکار آپ جیسے بابا کہہ رہے ہیں کہ بھیک کسان کو کم سے کم مینیمم انکم کا تو کچھ برس نہ کرو لیکن اگر آپ قتل گھانا براتے ہو تو بھارت سرکار کوئی ٹیکس نہیں لگاتی ہے آپ کو بینٹ سے مینیمم در سے پیسے ملتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کا قتل گھانا میرٹ میں ہے میرٹ میں ہے اور نمائی آپ کو مٹن بھیجنا ہے تو ترانسپورٹیشن سبسیدی بھی بھارت سرکار کی میرٹ میں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کی تھی ہم بدل سکتے ہیں جب وٹل بھی ہری باز پائی جی کی سرکار تھی ہمارے رازنات جی جی کرشی ملتی تھے ایک یوجنا شروع کی تھی واری پروژیک اس واری پروژیک کے پہر جو ٹرائبل بینٹ کے لوگ ہیں جن کے پاس مشکل سے ایک اکر وہ بارہ انہاہ ہزار پہ کماتا تھا وہ ڈیڑھ لاک ڈو لاک پہ کمانا شروع کر دیا لیکن اکر جی کی سرکار گئی یہ سرکار نے پروژیک بن کر دیا اب ان کو سمجھ نہیں تو کس کے لئے کیا کام کرنا اور اس نے میں کہتا ہوں کہ دیش کو آگے بھرانے کے لئے کوئی منگل گرسے منوشوں کو لانے کی ضرور نہیں ہے یہاں جو ہیں وہی دیش کو بہت آگے نہیں جا سکتے یہ بات صحیح ہے مطر اگر نوجوان کو روزجار نہ ملے گرامیل ملکاس کے لئے ہم کھیتی پر بل نہ دے اور یہ بات صحیح ہے مینفیکٹرین سیکٹر میں ہم نے اپنی طاقت دکھانے ہو ہمارے جو بھی میندرون سے ہمارا رو مٹیل ہے اس پہ ویلو ایڈیشن اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہے آپ آئین اور بھٹیں گے اور سٹیل بنا کر بھیجوگے تو دیش کی آئے بھڑے کی نم جوان کو روز گار ملے گا آئین اور چھلا گیا تو آپ پھر سے سٹیل بہا سے لاؤوگے اور دیش کو بھرواس کر کے رکھوگے لیکن بھائیو بھینو ان کو آئین اور میں سے سٹیل بنا آئے تو بجوی سی بجوی کے تار خارے بند پڑے کیوں تو کوئی نہیں مل رہا کوئی نہیں مل رہا تو ڈلی سرکار نے ٹائی کیا ہے کہ ابھی کوئی کی پارلیس پڑی ہے کی ایک کے ساتھ دوسرا جھوڑا ہوا ہے مجھ اس میں ایک ہے منورلز ہم نے دجلات میں تائق کیا پہلے ہمارے بیش میں ہیسا ہے فرس کم فرس سر منورلز کے لئے جو پہلے اپلائے کرے گا اس کا حق بنے گا اس کو پہلے ایرورٹمنٹ ہوگا ہم نے دجلات میں تائق کیا ہم ایسا نہیں کرتے ہم اوپسن کریں گے جو جادہ بہت 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 سرکار کے پاس آئے گا لوگوں کا گریب کا بھلا ہوگا مجھے بتائیے بھائی یہ صحیح راکھتا ہے نہیں ہے صحیح راکھتا نہیں ہے ہم نے میرے کیا بھارت سرکار نے پر پر دیو لگا دیا کہ کانون آپ اوپسن نہیں کر سکتے آپ حرار ہوتے مطلب ایک سرکار ہے کہ ہمت کر اوپسن کر کے اپنی اس بھو سمکودہ کو دینا چاہتی ہے آج میرے ہاں سمنٹ کے اتنے تار خانے لگ دیں سمبال نہ ہے لیکن میں لائن شروع نہیں دے پا رہا ہوں کیوں بھارت سرکار مجھے اوکشن کرنے کا حکار نہیں دیتی ہے اور میں اوکشن کے بینا دینے کو تیار نہیں کہنے کا تات پر یہ ہے مطلب کہ ہماری جی بھو سمپدا ہے اس بھو سمپدا کا اتی یوگ بھی ہم راست کے جکانس کی دھروہ کے اُپرے کر سکتے اور سب کچھ ہمارے پاس بھی سمگل ہونے ربی ہے جہاں دھر بھر کر کے باؤو کا سمگل ہونے سب ہو ہے لیکن اگر آپ کی نیتیاں اسپست نہیں رہی تو یہ سمبھو بڑھتی جا دی ہے اور اس لیے برستہ چاہر سے لڑائے لڑنے کی پہلی شرط ہوتی ہے ستے پروگریسی پولیسی دھیون ہونا چاہیے نیتیاں روا تار نہیں بنتی چلنی چاہیے نیتیوں کے آن دھر نیرے ہوتے چلنے چاہیے اور نیرے ایک صحیح تر طریقے سے امپلیمنٹ ہونے چاہیے بھٹنا چاہل سے مکتی مل سکتی ہے ایک ایسی چیز ہو نہیں شکتا ہے مت بابا کو بھی ملے رہے ہمارے اور لوگوں کی ملے ہم مجھے بتائیے سب اوکٹر ہمارے دیش کے کئی راج جو اوکٹر بند کرنے کی ہمت نہیں دکھا رہی ہم نے کر دیا ہماری گاڑی چل دی ہے میرے اوکٹر بگر سب بند ہو گیا میرے کہنے کا طرف کریے ہیں کہ ارادہ ہو اور اس لئے میں کہتا ہوں بار بار دیش کو باندے نہیں ارادے چاہیے اور اس لئے بھائیو یہ تیس سمس سکی سامان نے مانوی یہ جیون پر بوجھ بنی ہوں اب سب ساہی کے لگا مرتی کری جاتی ہے اس میں ایک نئے طریقے سے دیکھ کر ریفارم لانے کی سمجھ کی مانگ ہے اور بھار کی جلتہ پارٹی گمبری تا پرلو کی اس لشے پر کام کر رہی ہے ابھی بھی ہمارے پارٹی کے سبی نیتا اس وشے کے جانکار لوگوں کے ساتھ تین تین گھنٹے بیٹھے تھے ہر باری کیسے کیونکہ ٹھیک ہمیں پہلی نظر میں کچھ سمجھ نظر آتی ہے لیکن آخر کر ادرادہ ہے تو سمجھ سمجھ بھی ہوگا اور راستے بھی کھوجے جائیں گے اور چلانی ہے تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرور ہوتا ہے نہ نہیں مجھے آنے کی ضرور ہے بہت لوگ تنائیں گے اگر کچھ کر نہیں پائیں گے تو ہم پت کے لیے زندگی میں پیدا نہیں گئے دوستو کچھ کر سکتے ہے تو زندگی میں کچھ کر لیکن دوستہ وہ جو سرولی کرن لائے ایک چھوٹا ضرور دکھا یہ جو افسر صاحب کا جو لائسنز آج کی دنیا ہے اب تو معلوم ہوں کہ ہمارے دیش میں جو کاخان ہوتے ہیں اور جو بوائلر ہے تو سرکار میں بوائلر انسپیکشن کی ویوستہ ہوتی اب یہ بوائلر انسپیکشن جو کرنے والا ہوتا ہے وہ سینس ہوتا ہوتا ہے کیونکہ ہوتے بہت کم لوگ ہیں اور وہ بیچار مالک جو ہوتے پریشان تب ہوئی اس پھلانی تاریخ پہ تو انسپیکشن کا ستیفیوکیٹ چاہیئے وہ کہتا کام کرنے یوگ سب یہ کاروبار چلتا تھا کوئی مجھے بتائے رہی آپ کار کھر 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 آپ کار ٹھیک برابر کھر کھر سرکار کرتی ہے سرکار کرتی ہے آپ خود کرتے ہو نہیں کرتے ہو آپ کو کی چندہ نہیں ہے تو پھر بوائلر کی چندہ کرے نہیں کرے گا بوائلر کھر مرے گا نہیں مرے میں نے کہ آپ سرکار انسپیکشن نہیں کرے گی آپ خود انسپیکشن کر کے سرٹی پیٹی کرنے دے دو ہم اس کو شکار کر لیں گے آج اپ سرسائی نہیں آج اس انسپیکشن بن دے دیکھ مالک کو چیز نہ رہتی بین بینا بریک گاڑی کو چلائے گا کیا تو بوائلر خٹنے والا چلائے گا کیا اپنے آن چھوکی چیز ہوتے ملکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں پہلے بڑے بڑے مکانوں میں لیفت بہت کم اور سرکار کے لیفت کے انسپیکٹر رہتے تھے ہر سار دیش میں ہی اب قریب ہر گھر میں لیفت آگے اب مجھے بتائی انسپیکٹر کہاں سے لاؤ گے میرے ہم نے نیم کیا کہ جو رہتے ہیں وہ ہر سر میں اپنی جان چر آگے ہم کو ریپورٹ کر دے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ماجم سے بھی ستھی وں کو بدلا جا سکتا اور اگر ایک بار پریورٹ لانا ہے تو لانا سکتا ہے آپ کو حرانی ہوگی ہمارے دیش میں کانونی بیوست ہے ہر تیل سام میں ایک بار دیش کی جمین کا حساب کتاب ہونا چاہئے لیخ ہر تیش میں اور دیش کی جمین کا لیخ جو کہ اس لمبا ہی کتنی ہیں مالک کون ہیں چوڑائی کتنی ہیں کس پر پور ہر تیس سال میں کرنے کا نیم ہے آپ کو حیرانی ہوگی پچھلے دو سال سے ہمارے دیش میں کام نہیں ہوگا سو سال سے اگر یہ سٹی مہین کئی نہیں کام نبیوں نے اپنا راستہ بدل دیا سرکاری کاندر پہ وہ جمین ہے کھیت ہے حقیقت کہ وہ نبی بن چکا ہے کھیت پر سے پر رہو ہوں اور میں کر کے رہوں گا کہنے کا طرق پر یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سمجھ سال نہیں ہے لیکن جاندہ تر سرکار آتی ہیں دن رات اگلا چناؤ جتنی میں لگی دہتی ہے سرکار کا کام ہے پانچ سال کے سمجھ میں دیش کی بھلائی کے لیے لوگوں کو بیسواس ملے کر کے کتم اٹھا اور بھائیو بھنو میں گزرات اکھرین سے کہتا ہوں کہ سب کچھ سمبھ ہو ہے اور جو بابا رام دیو جی نے سوا بیمان اندول کے ساتھ بڑے سپائی وں میں بھارتی جلتہ پارٹی سے جو اپیچھائے رکھی ہے اور نریندر موڈی سے جتی روح سے جو اپیچھائے رکھی ہے ہم جی جان سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنے ہوں اور میں مانتا ہوں ہر سمسیہ کا سمادان ہو سکتا ہے راستے کھوجے جا سکتے ہیں اور پرنام لائے جاتا اور بھارت بہت رتنا بسندرہ ہے سامت ماند مطرم بھانشا کے زمن میں ہم لوگوں کے بیچار بہت بھارتی 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 بھانشاں کا گورو بہت سوام بھانی اگر اپنے آپ ہمارا گورو نہیں ہوگا ہم دنیا کے پڑائی چیزوں سے کیا لیکن ہم آدھ نکتہ کے پچھ دار ہے ہم ٹیکنولوجی کے پچھ دار ہیں ہم بیجیان کو پاک پیٹ دیلے کے پچھ کے ہیں کیونکہ ہم نے بیشت کے سامنے اُس سامت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے اور دنیا جو بھانشا سمجھے اُس بھانشا میں میرے دیش کا بچہ آنکھ میں آنکھ ملا کر بھانشا کرے یہ بھی طاقت ہونی چاہی مونی ہماری ہماری سنسکرتی ہماری کھان پان ہمارا پہنا ہو ہمارے بلچان ہو ہر بات ہمیں گر ہونا چاہیے اگر ہمیں دھر ہیں تو بھانشا آنکھ آنکھ بھانشا 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 ہے کہ آپ سب کا جو سنکرپ ہے اس سنکرپ کو پورا کرنے کا موڈی جی کا ارادہ ہے اور میرے بھگر میں جو کھڑے ہوئے تم اپنے موسیقی ملس گئے سنکرپ بھانشا جب ہم سرکار چلاتے ہیں تو جنپا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے سرکار نہیں چلاتے ہیں بلکہ سنکرپ کے ساتھ ہم سرکار چلاتے ہیں اور جو ہی بودے آئے ہیں جو سنکرپ لے سنکرپ آپ کا سنکرپ جب ان کا سنکرپ ہے مہدی جی سنکرپ ہے تو ہم سب سادھا سنکرپ ہے تو سب پورا ہوگا تو آئیے سب ملکہ کے ایک بار بھردو بھاترم کے ساتھ اس اپکشا کے ساتھ جو دیش کے سواس اور لوگو کے اپکشوائی ہیں جب اراد ایک ہوتے کوئی بات اس کا میکنیزم کیا ہوگا تو اس لیے جو ارادہ کر رہا ہے جس کا ارادہ ہے جس کا سنکرپ ہے اس کا ٹریک ریکورڈ اچھا ہونا چاہیے تو سارے ارادے پورے ہو جاتے ملکہ میرے سامنے ایک پرشن بار بار آئے بس میں سماپل پر اس بات کو کہہ رہا ہمارے میڈیا کے ملکہ بہت انتظار ہوگا بابا کیا کہے گا میرے سے بہت لوگوں نے کہا آپ نے موڈی جی کو ہی کیوں آشیر واد کیوں آج کیا بھئی وہ بھی فقیر ہم بھی فقیر اور یہ وہ فقیر ہے جو ہندوستانوں کے ورجیروں کو تک کر دے سکتا اور سماپل لوگوں کے بھلائی کام دے سکتا تو ارادہ پکتا ہونا چاہیے اب آگے کی بات بس میں یہ ہی کہتا ہوا کی راستے اپنے آپ نکل آتے ہیں اس لیے سمسیہ یہ آئیں گی سمادھا نکلے گا اور آپ سب جو یہاں پر آسہ پکشہ لے آئے ہیں وندی بات رنگ کروں گا یہ بات کیا آپ سے کہتا ہو دیکھو میرے سامنے ایک نکل تھا دریندر بھائی وہ بھی دوسرا میرے پاس نے نکل تھا دوسرا سامنے نکل تھا وہ ہندوستان کا شہجادہ ریج گوار جس نے دس بارے سالوں میں کچھ کر کی نہیں دکھا سالوں میں ان کے پرکھوں نے جب آنس تک دیس کی مبسطہ کو نہیں بدل پائے تو آگی میرے سب پائی وہ موڈی جی کو بھی ملا اور موڈی جی نے دس بارے سال میں اکھ کر دیا ہندوستان ملے پوری دنیا میں سیاست ان کو مراث نہیں ملی لیکن ایک سنکل ایک جوش ایک جرون ایک پراک اب بھائی تیسرے چوتھ کی کربوں کے بارے میں ہم کچھ بشار کرنے نہیں بیٹھے اب ایک سنکل کے ساتھ ہم جائیں کہ آپ چاہتے ہو کہ موڈی دیش میں کچھ کر پائیں تو بھائی اکیلے موڈی جی سے بات نہیں بنے گی تین سو سانسدوں کے ساتھ موڈی جی کو دلی کے سندھا سندھ بھٹھائیے اور پھو جو ہمیں کھائیں کرتے ہیں دیکھو بھائی ہمارا چار سو تو آپ میں سار آپ سب کے سامنے اور دیش کے سوا سو لوگوں کے اپنے شاہوں کو دھان میں رکھتے میں سار جلی پورس اس من سے بھوش نہ کر سکتا ہوں کی میری آپ کے اور اس دیش کے سوا سو پور لوگوں کی جو صلی حال موضی جی پورا کر دکھائیں گے میں آس آس اگر آپ لوگ آپ لوگ اس کی جنت آپ کی جنرے سار سامنے کر کے بولیں گے بندے ماترم بندے ماترم سجرام سفنا مرحظر شیطرام سحس سیامنا ماترم بندے ماترم سو بھجت سنام پولا کی قیامی نیم حلق و سمیتا دمدر شو بھی نیم سو حاسن سمدر مہشن سکھدام وردام ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بھاراتمتا کی غارتمتا کی بندے ماترم سجرام ساکھدام انکلاؤ احتوستار اکنڈ میں تکیور اور جاتے جاتے ہمارے آدھنے مودی جی و راجنہ جی کو شدہ آدھنے شری آج کے اس ایڈیہ سکھاپنا دیوز پر ایک سمرتی چنگ بھیپ کرنا چاہ رہے ہیں شدہ آدھنے مودی جی کو سمرتی چنگ پردان کر رہے ہیں ایک بار سب کے اسے بہت بہت اغیران دے اور آدھنے شری راجنہ جی ایک بار سب کے اسے بہت بہت اغیران دے آدھنے دیکھنے جی کو بھٹا دیں آدھنے دے 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 موسیقی